اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مسل سٹریچنگ کیا ہے مسل سٹریچنگ کیوں کرنی چاہیے اور کس طرح سے کرنی چاہیے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مسل سٹریچنگ کیا ہے مسل سٹریچنگ ایک ایسا فینومینا ہے جس کے اندر ہم اپنے مسل کو سٹریچ کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو ٹائٹ مسل ہے وہ لوز ہو جائے مسل سٹریچ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مسل کو سٹریٹن کر رہے ہیں سیدھا کر رہے ہیں اور اسے مزید ہائیپر ایکسٹین کر رہے ہیں اس میں ہمارے مسل کی سٹریچنگ ہو جاتی ہے اب مسل سٹریچنگ کے بہت سے فائدے ہیں جس طرح سے مسل سٹریچنگ کرنے سے ہمارے مسل کا جو بلڈ فلو ہے وہ امپروو ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیفنس ہمارے مسل میں فیل ہو رہی ہے بہت سے اوور یوز کے بعد ہمارے مسل کے اندر ٹریگر پوائنٹ بن جاتا ہے ٹریگر پوائنٹ کی وجہ سے ہمارا مسل سٹیف ہو جاتا ہے اور وہاں پہ پین پروڈیوس ہو جاتی ہے اس سٹیفنس کو کم کرنے کے لیے ہم مسل کو سٹریچ کرتے ہیں مسل سٹریچ کرنے سے جب مسل لوز ہوتا ہے وہاں پہ بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے اور ٹریگر پوائنٹ ہتم ہو جاتا ہے اس سے ہم ایزی فیل کرتے ہیں ریلیکس فیل کرتے ہیں یعنی کہ مسل سٹریچنگ کے جو بینیفٹس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہمارے پر مسل لوز ہوتا ہے مسل کی بلڈ سرکولیشن امپروو ہو جاتی ہے ہم ریلیکس فیل کرتے ہیں اور جو مسکولر پین ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے تو اگر ہم مسل سٹریچنگ کی ٹائپس کی بات کریں تو اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس ہمارے پاس جس میں سب سے پہلے ایکٹیو سٹریچنگ آتی ہے جس طرح سے فور ایکزمپل میرے نیک میں پین ہے تو میں اپنی اس پین کو امپروو کرنے کے لئے ٹھیک کرنے کے لئے یا اپنے مسل کو ریلیکس کرنے کے لئے اپنے نیک کی اور شولڈر کی سٹریچنگ ہوت کروں وہ ایکٹیو سٹریچنگ کہلاتی ہے اگر ہم پیسیو سٹریچنگ کی بات کریں جو کہ دوسری ٹائپ میں پیسیو سٹریچنگ آتی ہے پیسیو سٹریچنگ میں اس طرح سے ہے کہ اگر میری کہیں پہ پین ہے مسکولر میں فیزیو تھرپسٹ کے پاس جا کے اپنے مسل کی سٹریچنگ کروا رہا ہوں اس کو ہم پیسیو سٹریچنگ کہتے ہیں جو کہ بہت ہی ہیلپفل ثابت ہوتی ہے جب کوئی فیزیو تھرپسٹ آپ کو سٹریچ دیتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کتنا فورس لگانا ہے کس طرح سے سٹریچ دینا ہے اگر اس جگہ پہ پین ہے تو کون سے مسل کی سٹریچنگ کرنی چاہیے اس کے بعد دو ٹائپس اور ہیں جس کے اندر تھرڈ ٹائپ کی ہم بات کریں تو سٹیٹک سٹریچنگ ہے جس میں ہم ایک مسل کو سٹریچ دیتے ہیں فور ایکزیمپل میں اپنے ہینڈ کے رسٹ کے مسل کو سٹریچ کر رہا ہوں یہ میں نے سٹریچ دے کے رکھا ہے اور میں اس کو ہول کروں گا ٹونٹی سیکنڈ کے لیے ٹونٹی سیکنڈ کے لیے ہول کروں گا تو ہم اس کو سٹیٹک سٹریچنگ کرتے ہیں اس کے بعد دائنیمک سٹریچنگ آتی ہے جو کہ فورت ٹائپ ہے اس مسل سٹریچنگ کی دائنیمک سٹریچنگ میں وہ سٹریچنگ آتی ہے پلیئر ہے یا کرکٹ وہ پہلے سٹریچنگ کرتے ہیں اس کے بعد وہ کھیلتے ہیں تاکہ سٹریچنگ سے کیا ہوتا ہے ان کے مسئل ریلیکس ہو جاتے ہیں مسئل میں الاسٹیسٹی ایمپروو ہو جاتی ہے اور ان کی جو ہے انجری کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اس لیے سٹریچنگ بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی پلیئر کے لیے تو جو وہ سٹریچنگ کرتے ہیں وہ ڈائنمیک ہوتی ہے جس میں وہ ریپیٹیشن زیادہ دیتے ہیں سٹیٹک کی طرح کسی بھی مسئل کو سٹریچ نہیں کرتے اگر وہ شولڈر کی کرے ہیں تو ایک سائٹ پہ وہ اس طرح سے سٹریچ کر کے تو دوسرے بازو کا ساتھ ہی کرتے ہیں ہولڈ نہیں کرتے جلدی جلدی سٹریچنگ کرتے ہیں اس سے ان کی فلیکسیبلیٹی ایمپروو ہوتی ہے اور مسئل بھی فلیکسیبل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی انجری کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو یہ ٹائپس تھی ہم نے دیکھا کہ مسئل سٹریچنگ کیا ہے مسئل سٹریچنگ کیوں کرنی چاہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں اس کی ٹائپس کیا ہیں اب ٹائپس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے پرفارم کرنا چاہیے کیونکہ اگر آور سٹریچ سے ہمارے مسئل میں انجری ہو سکتی ہے مسئل میں پین ہو سکتی ہے اور مسئل ٹیئر ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں بہت احتیاط سے اس سٹریچنگ کو کرنا چاہیے کسی سے سیکھ لینا چاہیے اپنے فیزیو تھرپس سے جا کے آپ سیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو پروپر سمجھائے گا کہ اس مسئل کا سٹریچ اس طرح سے دینا ہے اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ نوٹ کر لیں اس طرح سے سٹریچ دینے سے آپ کے مسئل میں ایک لیمیٹیڈ سٹریچ آئے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ایک بینیفٹس آپ لینا چاہ رہے ہیں سٹریچنگ سے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے سب سے پہلے ہم نے حیال یہ رکھنا ہے کہ جب بھی ہم کسی مسئل کو سٹریچ کر رہے ہیں تو اس میں پین فری رینج میں آپ نے سٹریچ دینا ہے اگر آپ نے سٹریچ دیا ہے کسی مسئل کو اس میں آپ کو پین فیل ہوئی ہے تو آپ اس سٹریچ کو کم کر دیں آپ اتنا کم کر لیں سٹریچ کو کہ آپ کو پین فیل نہ ہو only سٹریچ فیل ہو فور ایک زیمپل میں اپنے نیک کے مسئل کو سٹریچ کرنا ہے تو میں اس طرح سے اس کو سٹریچ کروں گا جب یہ نیچے لے کے جاؤں گا تو مجھے یہاں پہ جو سٹریچ فیل ہو رہا ہے جتنا مجھے comfortable ہے جتنا مجھے لگے گا کہ ہاں اب اتنا ٹھیک کہ مجھے سٹریچ آ رہا ہے میں وہاں پہ اس کو hold کروں گا 20 سیکنڈ کے لیے اس کے بعد دوبارہ سے ریلیکس کر لوں گا سٹریچ کرنے کے لیے اسی طرح آپ نے جو سٹ کرنے ہوں اس میں تقریباً 5-6 ریپیٹیشن ہونی چاہیے فور ایک زیمپل ایک دفعہ سٹریچ دیا تو hold کریں گے 20 سیکنڈ کے لیے اس کے بعد دوبارہ سے آپ سیکنڈ ریپیٹیشن لے کے جائیں گے پھر آپ کریں گے hold کریں گے 20 سیکنڈ کے لیے اس کے بعد پھر ریلیکس اس طرح سے ہم نے سٹریچ کرنا ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے سٹریچنگ کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھا کہ ہم کس طرح سے سٹریچ کرتے ہیں سٹریچ کے بینیفیٹس اور ٹائپس اور کیوں کس طرح سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے سٹریچنگ میں تو مزید نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈیفرنٹ مسلز کی بات کریں گے اگر ہمارے نیک میں پین ہے تو ہمیں کس طرح سے سٹریچ کرنا ہے اگر ہمارے شورڈر میں ہے تو کس طرح سے سٹریچ کرنا ہے تو آپ اگر وہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے موسیقی 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 موسیقی